نحمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمرے کے بارے میں بہت سارے عباب نے فرمایا تھا کہ عمرے کے بارے میں کچھ گائیڈ کر دیا جائے تو میں اپنا ہی ایک سب سے پہلا جو فسٹ ایکسپیرینس تھا میرا وہ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک عاملی دنیا کے اعتبار سے دوسری بات یہ کہ دنیا میں کسی ملک کا سفر کرنا ہو کوئی بھی ٹارگیٹ اچیف کرنا ہو تو یعنی کہ ایڈوانس بی فور جو ہے اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر لیا کریں اور اس موضوع پہ دس بارہ ویڈیو دیکھ لیا کریں وہ کام آسان ہو جاتا ہے میں پہلے عمرے کے متعلق کچھ عرص کروں اس کے جو ایکسپیرینس ہوئے زندگی میں ایک نیا پندھا پہلا واقعہ تھا زمانہ گزر گیا اس واقعے کو لیکن پہلا پہلا تو یاد رہتا ہے عمرہ بولا میں نے پہلا والا یاد رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں میں ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری لوگ اتنا خرچ کر کے عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کتنے عمرے کی کہتے ہیں جی دو عمرے کی ایک جاتے ہی عمرہ کیا اور پہ ایک واپسی میں پھر کر لیا نئی 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 اس طرح نہیں عمرے کریں تو ایک دفعہ جائیں تو ڈیڑھ سو عمرے کر کے آئیں اس کا طریقہ میں آسان والا بتا دیتا ہوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آپ کو یقین ہے تو پھر ایک عمرہ کرنے جو جاؤ گے تو ڈیڑھ سو عمرے کر کے آگے اور یہ عمرے معمولی نہیں ہوتے یہ کاؤنٹ ہوں گے قبر میں حشر میں برزخ میں قیامت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی تو بہتر ہے کہ ایک نیکی کے خاتے میں کروڑوں نیکیاں جمع کر لو یہی پہ ایڈوانس میں تو جب آپ عمرہ کرتے ہیں اس میں سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد قبہ جو مسجد نبی کے گیٹ نمبر چھے سے جنت البقی والے گیٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سیدھا پیدل ہی چلے جائیں مشکل سے دس منٹ ہے پیدل آنے جانے میں بڑا فائدہ ہے ایک ایک قدم کی نیکی کاؤنٹ ہوگی وہ لکھی جائے گی وہاں پہ پیدل جائیں بلکل سیدھا مسجد قبہ مسجد قبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فی دو رکعات ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے مقبول عمرہ سمجھتے ہو رجسٹرڈ پیک رجسٹرڈ کمپلیٹ تو فی دو رکعات پہ ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے تو اس کی میں ٹیکنک بتاؤں کہ بھائی صاحب آپ اپنے والدین کے لیے دو دو کر کے بیس رکعات نماز پڑھ لیں دس عمرہ ادھر ٹرانسفر کریں ماں کے لیے کریں باپ کے لیے کریں استاد کے لیے کریں اپنے ساس سسر کے لیے کریں اپنے استادوں کے لیے کریں اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کریں اپنے بیوی بچوں کے لیے کریں فی دو بیس بھی سرکات پڑھی جاؤ اور آپ زمزم پی کے چار منٹ لیٹ جاؤ آپ زمزم میں یہ شکتی ہے شمطہ ہے کہ چار منٹ کے اندر پوری باڑی چارج ہو جاتی آپ کی ساری تھکن چار منٹ میں ختم ہوتی یہ پکی بات ہے آپ زمزم پی کے لیٹ جاؤ پھر دوبارہ شروع ہو جاؤ جتنی پڑھ سکتے ہو جتنے دن مدینے میں رہتے ہو منیمم اگر آپ پندرہ دن کے پیکج میں بھی جاتے ہو تو آٹھ دن تو رہتے ہو نا ٹھیک ہے ساتھ آٹھ دن تو رہتے ہو چالیس نمازیں پوری کرنی ہوتی فرس ٹائم اگر جاتے ہو تو تو اس میں یہ ہے کہ فی دو رکعت جو ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول رجسٹرڈ عمرے کا سواب ہے تو میں بتاؤں کہ فرس ٹائم جب میں گیا تو مجھے ایک تو بس والے نے آواز لگائی کہ بھئی جلی جلی کرو دو رکعت بعد دو منٹ میں ہوتی ہے پڑھ کے آجو میں نے کہا بھئی ہم چور ہیں کیا نماز پڑھ کے فوراں ہی باہر آ جائیں ہم خود پہنچ جائیں گے اپنے ہٹل تہرے ساتھ نہیں جانا ہمارے کوئی بھئی عمرہ کرنے آئیں اللہ رسول کے دربار پہ حاضری دنے آئیں ہم کیوں فوراں دو منٹ میں نماز سلام پیر کے بھاگ جائیں فارمیلیٹیز پوری نہیں کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول سے دل لگا کے آنا ہے دوسری بات ہے کہ میں دھڑا دھڑ پڑھ رہا تھا نمازیں سب کے لئے پڑھنی تھی والدین کے لئے استادوں کے لئے اور سوسر صاحب کے لئے ساتھ صاحبہ کے لئے جتنے بھی بڑے ہیں قابل عزت ہیں قابل اعترام ہیں سب کے لئے پڑھنی تھی تو ایک صاحب آگا ہے بزرگ کے حلیے میں میرے پاس یعنی کہ سفید جببہ اور سفید دھاڑی کر کر آکے کہنے لگے بھئی اتنی کافی دینوں سے مسلسل آ رہے ہو اتنی دھڑ دھڑ کر کے تراوییاں پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فید دو رکعات پہ ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے تو میں سب کے لئے پڑھ رہا ہوں اپنے پورے گھر خاندمادے کے لئے پڑھ رہا ہوں تو کہنے لگے صرف دو رکعات کا نماز کا ثواب ہے باقی جو ہیں وہ سب نفلے ہیں ان کا عمرے کا ثواب نہیں ملے گا میں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ مقامی کے لئے ہم تو غیر مقامی مسافر ہیں کہنے لگے نہیں آپ یہ پڑھنا بند کر دیں جب اس نے بولا پڑھنا بند کر دیں تو میں نے اس کی آنکھوں میں غور دیکھا غور سے دیکھا تو وہ آنکھیں جو بظاہر ایک بزرگ کا گیٹ اپ تھا ایک بزرگ کا کیموفلوش تھا وہ آنکھیں ویسے نہیں تھیں ان آنکھوں میں ایاری تھی مکاری تھی یعنی ابلیس کی آنکھ تھی تو میرے دل سے پتہ نہیں کیا دماغ میں میں نے کہا لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی لذیم یقین کریں بزرگ کو ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے پھر نہیں آئے میں نے اپنا کوٹا پورا کیا تو اپنے عمرے کو ہمیشہ مقبول بنائیں کہ صرف دو عمرہ نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ مسجد قبعہ کی فی دو رکعات جو ہے ٹھیک ہے بیس رکعات پڑو پانی پی کے زمزم پی کے لیٹے جاؤ چار منٹ پھر بیس رکعات پڑو پھر زمزم پی کے لیٹے جاؤ تو بھائی بڑا قیمتی ہو جائے گا آپ کا عمرہ بہت بڑے دائمینیشن پہ جائے گا دوسری بات یہ ہوئی کہ جب ہم مکہ میں گئے تو مکہ میں دوسرے دن یہ پتہ نہیں تیسرے دن بیت اللہ کا توافرات کو کرنے گیا میں تو میرے دل میں جو دل میں آپ بولتے ہو وہ ہو جاتا ہے یہ بات بلکل پکی ہے ٹھیک ہے جو دل میں بولتے ہو وہ ہو جاتا ہے سوچتے ہو وہ ہو جاتا ہے تو میں جیسے بیت اللہ میں داخل ہوا اس کی حدود میں تو میں نے دل میں ایسی کہا اللہ میں ایسے یا اللہ تعالیٰ سات منٹ میں یہ سات چکر لگوا دے کیونکہ رش بہت تھا آپ یقین کریں کہ میرے آگے ایک ایسا بندہ چانک آ کے رکھا جو کہ ذہنی ابنورمل تھا ڈیسیبل تھا بزاہری اعتبار سے تو میں نے کیا حرکت کی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور عمرہ کرنا شروع یعنی اس کو چلانا شروع کر دیا اب وہ چلا تو میں نے اس کو بڑا تیز چلایا اچھا تیز چلانے میں کیا ہوگا ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ڈیسیبل ہے اس کی گردن مڑیوی ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہیں تو ہر کوئی اگر وہ کسی کو لگ بھی رہا ہے تو اس کو کہہ کے کوئی غصہ نہیں کر رہا اس طریقے سے میں نے چکر پورے کیا ساتھ چکر ساتھ میں چکر کے بعد پتہ کیا وہ جو ڈیسیبل تھا بزاہری ڈیسیبل تھا سی پی چائل تھا تو گردن مڑ کے کہتا ہے بھئی ساتھ چکر پورے ہوگا چل نکلے میں نے کہا واہ بھئی کمال ہو گیا میں اس کو ڈیسیبل سمجھ رہا تھا اور اللہ کا کیا قانون چل رہا ہے وہ اللہ جانے اس بارے میں میں نہیں بتا پایا نہ سمجھ سکا اس کو اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا مزید نوی کے یعنی کہ مدینے میں کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ پاکستانی امینے کا جی کہنا گمرے پی امینے کا جی تو انہوں نے جناب علی اپنے فیلیٹ میں لے جا کے دعوت کر دی اور دعوت میں آردس قسم کے شربت پلا دی اور بادام کا فلانا فلانا میں نے کہا مدینہ میں انکار کروں تو اچھا نہیں میں سارا پی گیا جب سارا پی گیا تو جناب علی فیپڑا میرا اتنا کولنگ میں ڈیپوزٹ آ گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب میں نسخہ بنا رہا دماغ میں کہ پنساری سے یہ لینا ہے وہ بال کے پینا ہے پھر میں نے کہا یار اس میں دو سو درم کا خرچہ ہو جائے گا پھر میں نے کیا عرکت کی کہ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک میں حاضری دیتے ہیں وہاں جا کے اپنی کمپلین لگا دیں گے تو جب میں نے حاضری دی تو میرے دماغ میں ایک آخری نسخہ آیا کہ ادرک کا جوشاندہ تو میں نے عرص کر دی کہ سرکار ادرک کا جوشاندہ کی ضرورت ہے آپ شفقت فرما دیں آپ یقین کریں کہ الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ ایک عرب نے مجھے ایک دم ہاتھ لگایا کہنے لگا اشربی اللہ حجی اشربی اللہ میں نے پکڑا آپ یقین کریں آپ قسم اٹھوالے کہ وہ ادرک کا جوشاندہ تھا یہ بات بڑی ایتھنٹک ہے کہ وہاں جو آپ دل میں سوچتے ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوتی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ایک بات بتاؤں کہ واپسی میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہو نا تو وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے تو ہمارا بھی پاسپورٹ لے لیا گیا حضب روایت حضب عادت تو واپسی میں جب ہم نے بولا آج ہمارا آخری دن ہے آج ہمارا ریٹائن ہے ہمارا پاسپورٹ دے دو تو انہوں نے کہا جی پاسپورٹ آپ کا گم گیا اور صرف میرا نہیں میرے جیسے اور بھی لوگ تھے بے شمار غریب لوگ تھے کوئی بھینس بیچ کے گیا کوئی آرہ مشین بیچ کے عمرہ کرنے جاتا ہے غریب لوگ جاتے ہیں بچارے بیج بوچ کے اللہ پہ بروسہ کر کے کوئی بکریاں بیچ کے گیا وہ سب دیواروں سے سر پٹک رہتے اور انہوں نے کہا یہ تھے تو ہماری والے سارے ایجنٹ ان کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے پاکستان فون کر کے ہزار ریال منگواؤ تو تب کہیں جا کے آپ کو جان چھٹے گی نہیں تو جیل کٹو بھئی پاسپورٹ آپ نے گم کیا آپ ذمہ دار ہیں آپ اس کے مسئول ہیں ہم کدھر سے ہزار ریال ہم کیوں منگوائیں ہم کیوں جیل کٹیں تو بھاری لوگ تو فون کر رہے تھے پاکستان اپنے اپنے لوگوں کو کوئی سر غریب دیواروں سے سر پٹک رہا تھا کوئی عجیب عجیب سی بے ہنگم سی کیفیت تھی پورے وہ بڑے ہٹل میں جو انہوں نے مچائی ہوئی تھی پھر میں نے ان کا آفیس پتا کیا ان کے آفیس میں جب میں گیا تو بڑی سی ٹیبل دو حیکل اس کے پیچھے سات بندے اور ساتوں کے ساتوں بندوں کو مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے جو لاچ چلی سرکاری تو ٹیبل ان کے اوپر وہ نیچے اور پھر تھوڑی سی کٹ لگانے کی ضرورت محسوس ہی لیکن حیرت یہ ہوئی کہ انہوں نے جواباً میری کٹ نہیں لگائی کیونکہ ان کو قانون پتا تھا کہ کٹ لگنے لگانے مگر خون بہ گیا تو سارے اندر جب کریں گے دھما دھمس کل اندر تو سارے جیل کے اندر تو بعض میں مجھے پتا ہوا کہ میں اتنا بڑا ٹارزن نہیں تھا بیسیکلی وہ ہاتھ اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھے تو اتنے میں ان کا جو مسئول تھا ان کا جو چیف تھا وہ آیا وہ عرب تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا نام بولا میں نے کہا جی تو وہ اپنے آفیس میں لے گیا شاید وہ کیمرے سے دیکھ رہا ہوگا تو اس نے پھر مجھے نکالتے ہی میرا پاسپورٹ دے دیا وہ مجھ سے میرا کام پیشہ یہ وہ پوچھا اور پھر معذرت کی اور پاسپورٹ دیا تو میں نے اس کو خائم مخام میں کہا میں نے کہا یہ جو خون میرا جلا ہے تمہارے ساتھ بندے کوٹنے میں وہ خون کی انرجی کا جو کوئی لیول تو بناو دو میرا کہنا ہے کہ کتنے مانگ رہے تھے میں نے کہا آزار ریال تو اللہ کا کچھ کرم یہ ہوا کہ وہ مجھے ان سے نصیب ہوگا جو میں نے الٹے ان کو دینے تھے ایک آخری بات یہ تجربے میں دیکھی کہ میں کھڑا تھا مسجد نبی کے باہر تو ایک بزرگ سے آئے کہنے لگے آج میرا آخری واپسی کا دن ہے اور جناب علی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر نہ زیارت ابھی تک کی ہے نہ سلام پڑا اور آج میری واپسی ہے اور اندر رش اتنا ہے تو میں نے کہا بابا میرا الٹا ہاتھ پکڑو یہ چھوڑنا نہیں انہوں نے میرا الٹا بازو پکڑا اور میں جناب سیدھا ریاض الجنہ گیا وہاں رش بہت تاہل جہاں کھڑے ہو میں نے کہا نیت بانو جیسے نیت بانی آپ یقین کرے اتنی جگہ کلیر ہو گئی انہوں نے آرام سے رکوسید دیکھئے اس کے بعد پھر میں نے کہا ہاتھ دوبارہ پکڑو اب یہ چھوڑنا نہیں دعا مانگی تھی سجدے میں کہ اللہ خضر علیہ السلام کو بھیج دے جو مجھے ریاض الجنہ میں نماز پڑھوا دے اور نبی کے روزے پہ جالی مبارک پہ سلام پڑھوا دے تو آپ آگئے اور یہ سارے کام ہو گئے نہیں تو آج تو میں بغیر سلام پڑھے میں آج میری واپسی تھی تو بہرحال اللہ کرتا ہے تو اللہ کراتا ہے اللہ دلوں کی بھی سنتا ہے اللہ جناب علیہ آپ کی سوچ بھی پڑھتا ہے دل کے حال بھی جانتا ہے وہاں سب کچھ دل سے چلتا ہے جتنا دل سے اللہ سے مانگیں گے اللہ کو پکاریں گے یقین کریں سارے کام ہوتے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں عمرہ کا نہ ساری دل کی خواہشات آپ کی اللہ پوری کر دیتا ہاتھ کے ہاتھ ریجسٹرٹ پیک ٹھیک ہے کیجئے گا ایک دفعہ دعاوں میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی